موسیقی اپنے پرزے نکالنا شکر دیئے ہیں ہم اس پہ گفتگو کریں گے گاہے مختصرن مختصرن اور پھر خاص آپ پہ جو ایک صحافتی نفسیاتی تجزیہ آیا ہے سائیکارٹری جو سائیکو انیلسٹ آیا ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے دیکھیں مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار یہ میں میں ڈیزن لک نائس کہ بہت پہلے سے کہا جا رہا تھا ان پروگراموں میں کہ خاصا آپ کے جانے سے جو نفرت مایوسی اور ڈیسرپائنمنٹ سوشل پولیٹیکل پھیلے گا وہ اس ریاست کے لیے بہت سنگین ہوگا جمہوریت کے لیے اور جو معیشت ہے اس کے لیے خاص کر مگر یہ کھیل ہمارے دل بارہ سال ہر دل بارہ سال کے بعد ہوتا ہے اور جو یہ انجیننگ کور ہے یہ جو فیکٹری ہے یہ پرزے بدلتی رہتی ہے اور مشین اب چو چو کر رہی ہے مگر ان کی رضیت پہلے روز جیسی ہی ہے کہ آپ پھر نئے پرزے ڈال دو اور چلانے کی کوشش کرو دیکھیں میں نے کچھ نوٹس آج لیے ہیں ان پر نظر تو کمی پڑتی ہے مگر کوشش کروں گا کہ اس پر بات کریں سب سے دلچسل خبر یہ ہے کہ جناب خاص آپ کے سابق سیکریٹی اطلاعات احمد جواد نے جو انہیں شکار نوٹس گیا تھا ان کی پارٹی سے جو مخالفت تھی اس کے باعث انہیں ایک نوٹس دی گیا اس کے جواب میں انہوں نے بھی ایک نوٹس بھیجا ہے اور خاص آپ کو بتیس چوتیس سوالات پیش کی ہیں کہ آپ پہلے ان کا جواب دیں پارٹی ورکرز یہ جاننا چاہتے ہیں قوم بھی جاننا چاہتی ہے وہ ایک تفصیل ہے آپ بہت سنے پڑھی ہوگی مجھے اس میں باقی تو سب وہی یوٹن خان صاحب کے وعدے نارے میں اس پر آنے سے پہلے آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ نائنٹین ایٹی فائف کی اسمبلی سے ہی تجربہ ہونا شروع ہوا تھا مجھے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے ہاں لفظوں کی پاسداری ان کی حرمت تقدس اس کے کوئی معنی نہیں ہے کوئی اس کی اہمیت اور امپورٹنس نہیں ہے کہ جنہ جو کی اسمبلی تھی ایم این اے ایم پی ایز اور وزیر جب کسی ایشو پر انہیں فون کرتا میں تو کہتے ہیں یا لکھ لے یا تجھے پالیسی تو پتا ہے میں نے درجنوں وزیروں کے درجنوں ایم این اے ایم پی ایز کے وہ زمانے میں خود بیانات بنائے نائنٹی پرسن کو دکھانا بھی ضروری نہیں ہوتا تھا اور ہرسی آتی تھی نائنٹی نیٹی فائی میں میری ایج کا تصور کیجئے میں بائیس تیج سال کا تھا اکیس سال کا مجھے بھی یاد بھی نہیں ہے نیا نیا جونئر تھا تو میں اس وقت جو اپنے آپ کو ذرا بھی تصور کرتا ہوں تو مچور نہیں تصور کرتا تھا کہ میں مچور نہیں تھا اس وقت بالکل بھی سوشو پولٹیکلی کہنا چاہیے تو میں ہستا تھا کہ یہ کتنے ذہین ہے کتنے ان کا کیا انٹرلیکٹ ہے کہ ایک بچہ لکھتا ہے اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ویری گوڈ تو یہ سلسلہ ہے وہ شیر ہے نا قابل اجمیری کا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا تو خاصہ آپ کے نعرے وعدے یہ سسٹم کی پیداوار تھے کہ یہاں بکتا بھی یہی ہے چلتا بھی یہی ہے اور کام نکل جاتا ہے ان کے جو شوکار نوٹس احمد جواد کے اس میں دو سوال بڑے اہم ہیں اور بہت خوبصورت ہے بہت دجچسپ ہے پہلا تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نواز شیف پر روز کہتے ہیں کہ وہ باگ گئے واپس نہیں آتا جھوٹ بول کر گیا تو اس نے کہا کہ آپ کا فیصل سلطان جو مشیر صحت ہے جو شوکت خانم کا سیو بنایا ہوا تھا اس نے سرٹیفیکٹ جاری کیا تھا اس سے کبھی پوچھا کہ نواز شیف بیمار تھا کہ نہیں تھا اور یہ سرٹیفیکٹ کیسے جاری ہوا تھا میں کہا خان صاحب نے پھر اسے وزیر بنا دیا اور پارٹی کی لائلٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس نے کہا کہ رولفی بخاری اور ان جیسے لوگوں کا کیا کام تھا ان کا اور سیس سے کیا لینا دینا تھا جو آپ کی ایٹی ایم بنے رہے اور اب بھی ایٹی ایم بنے ہوئے پھر ایک دلچسپ ترین سوال یہ تھا کہ آپ نواز شیف پر تو پاناما کے اس کے حوالے سے نعرے لگاتے رہے کرپشن کے چور کے ڈاکو کے تحقیقات نیب سب مگر آپ نے فارن فنڈنگ کیس میں جو اپنے ملازموں کے نام پر پارٹی ورکنوں کے نام پر پیسے منگائے اس کا جواب بھی تو دیں کوئی بھی ان باتوں کو مائن نہیں کرتا آپ جو ہوتا رہا ہے جو ہو رہا ہے اس میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر یاد رکھئے گا کہ اخلاقیات موریلیٹی جوتی وہی فرد کی خاندان کی اور قوم کی ترقی خوشحالی بقا سلامتی کی اصل زامن ہوتی ہے اور جب یہ موریلیٹی ختم ہو جائے تو یقین رکھئے کہ بطور قوم بطور خاندان بطور فرد بطور قوم ختم ہونے جا رہے ہیں تو وہاں خاص آپ کے نعرے وعدے یہ خاص آپ نے اپنے پاس سے تو نہیں خود سے تو نہیں سیکھے تھے یہ اس ماحول نے اس انوائرمنٹ نے وہاں کے ٹریڈیشن نے خاص آپ کو آٹھ کے درجے پہ پہنچایا اور نے کہا جھوٹ بولنا میں بتاؤں گا جھوٹ بولتے کیسے ہیں اور جو کچھ لوگ ان کے بارے میں پہلے سے بتایا کرتے تو اس پر غور بھی کوئی نہیں کرتا تھا اب آتے ہیں ان کے نفسیاتی سائکارٹ جو سائکو نرلسٹ کیا گیا ہے ان کا کیا گیا ہے نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اس کا ثبوت نہیں پیش کیا گیا سلیم صافی ایک بڑے نامور انکر ہیں آج کل بڑے سب صافیوں میں کاؤنٹ ہوتے ہیں انقلابی اور انٹی اسٹیبلشمنٹ مجھے شامے ان کی ساری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ پرانے طالبان کے ساتھ ان کی شامے گزرتی ہیں مگر نواز شیف جس طرح سے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اسی طرح سے ہمارے اچھے مہترم صافی سلیم صافی بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے میں اس انیلسٹ کی طرف آنے سے پہلے ایک واقعہ سنانا چاہوں گا یہ کوئی سات آٹھ سال پرانی بات ہے میں نے اپنے تین سائکارٹس دوستوں کو فون کیا جو بڑے نامور سائکارٹس نے اس ملک میں اور ایک شناسہ سائکارٹس کو کہ میں یہ میرا شہور کہیے میرا ڈیلوجن کہیے اسے جو بھی کہیے مجھے بہت پہلے یقین ہو چکا تھا کہ نفسیاتی طور پر بیمار ہو چکے ہیں جس کے بعد میں پروف آ گئے سب کو پتا ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ریابلیٹیشن میں بھی گئے اور مختلف جگہوں پر انہیں جمع بھی کرایا گیا ان کے لاش کے لیے تو بارا ساتھ اٹھ سال پہلے کی بات ہے میں نے ان دوستوں کو فون کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ الطاو حسین کا نفسیاتی تحضیح کیا جائے سائکو لینورس اور قوم کو بتایا جائے کہ آج ان کی رہنی آلت کیا ہے تو میرے دوستوں نے مجھے جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ تھا انہیں نے کہا کر تو دیں گے میں نے کہا پھر ہمارا لائسنس ختم ہو جائے گا ہم پھر یہاں ڈاکٹر نہیں رہ سکیں گے میں نے کہا کیا مطلب ان نے کہا کہ جی یہ فرد کا اور ڈاکٹر کا انڈیویجنل مسئلہ ہے یہ نجی معاملہ ہے اور پروفیشنل ایک سکریسی جسے کہتے ہیں یہ اس میں آتا ہے کہ ہم پیشنٹ اگر کہے کوئی فرد آپ کہیں کہ جی میرا سائکو لینورس کر کے دیجئے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں آپ اسے پبلک کرنا چاہے کر دیں اور نہیں تو ہم اس کے مجاز نہیں ہیں کسی بھی حال میں نہیں ہیں امریکہ میں اور ویسٹرن ورڈ میں تو ممکن نہیں ہے پاکستان میں ہاں آپ جو چاہے کریں تو سلیم صافی صاحب نے جو ان کی نرگیسیت سے لے کر ان کے یوٹن اور سارے کہ امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے یہ ساکو لینورس کر کے دیا ہے تو پہلے تو انہوں نے کہا ساتھ نہیں کہا کہ جی جنگ اخبار نے وہ شائع نہیں کیا بالکل درست فیصلہ تھا جنگ اخبار کا کہ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ پروفیسر صاحب کون ہیں ان کی حیثیت کیا ہے کونسی یونیورسٹی ہے تو کوئی بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سائیکو لینورس میں نے اپنے فلانے ایک جاننے والے دوست سے کیا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ قانونی نہ میڈیکلی اور نہ صافتی اصولوں کے میار پر پوری اترتی ہے اور اس پر یہ کہنا کہ جی خاصا ہم نے قدغل لگائی ہے یہ نہ ٹرو خاصا ہم نے بہت سی قدغل لگائی ہے بہت سی پابندیاں ہیں صحافیوں پر اگر یہ بھی جہین میں رکھیں مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جن صحافیوں پر پابندیاں ہیں وہ یک طرفہ کھیل کھیلتے ہیں میں نے ابھی پاکستان کے وزٹ میں اپنے ایک سینئر اور محترم دوست سے پوچھا کہ سلیم صحافی جس طرح سے مخالفت کرتے ہیں اور جس طرح ان کا سٹرانس ہے کیا ایک صحافی اس طرح سے باعث ہو سکتا ہے ان کا بالکل نہیں مگر اغبار انہیں شائع بھی کرتا ہے ٹی وی انہیں پیش بھی کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ جیسے ہماری عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوتے لندن کی عدالتیں انسیمیڈیا کے خلاف فیصلے کر دیتی ہیں اسی طرح کہنا چاہیے کہ ہمارے صحافتی اصول بھی ختم ہو گئے ہیں کہ کوئی مو پکڑنے والا نہیں ہے کہ حضور اس میں ریفرنس دکھا دیں آپ کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے خاصہ ویسے ہی ہیں مگر یہ کسی اخلاقی کسی صحافتی میار پر پورا نہیں اترتا آپ دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ درست ہے ایک اندالہ ہو سکتا ہے میرا جیسے مجھ جیسے لوگ پہلے سے کہتے ہیں میں بتاتا رہا ہوں کہ خاصہ پارلیمانی سسٹم پر بلیو نہیں کرتے خاصہ آپ نرگنسیت کا شکار ہے اپنے علاوہ اپنی میں کے علاوہ انہیں کچھ نہیں آتا کہ وہ انہیت سال کی انہیت صرف وی وی آئی پی رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ نظریاتی مخالفت کرنی چاہیے سیاسی مخالفت کرنی چاہیے ذاتیات کی حد تک نہیں جانا چاہیے پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج وقت تو یہ ہے تجزیہ تو یہ ہونا چاہیے کہ خاصہ آپ آئے کیسے وہ کیا حالات تھے وہ کیا ضرورتیں تھیں کیا مجبوری تھیں وہ کیا غلطیاں تھیں کہ خاصہ آپ جیسا یوٹن پیدا ہوا اور قوم اتنے بڑے دھوکے میں آئی دھوکے گلہ ابھی بہت سے لوگوں کو برا لگے گا وقت اور حالات سے پتہ چلے گا کہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان میں اخلاقیات نہیں ہیں سیاسی اخلاقیات تو قطعی بھی نہیں ہیں جیسے کہ بتایا کہ وزیر صفیر تو کہاں بیان بنا دو اور کسی کے مرنے پہ کسی کے جینے پہ بیان تیار ہوتے ہیں سیکشن آفیسر ہیں جو سرکار کے نمائندے ہیں اور جو جو ویسے سیاستدانیں ان کے پی آروں ہیں وہ بنایتے جاتے ہیں لکھتے جاتے ہیں بیجتے جاتے ہیں اور بہت اب دنیا میں یہی طریقے کار ہیں جاننا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یہ ایسا ہوا کیوں پاکستان جہاں دیکھیں دیموکرسی میں جو آج کی موجود دیموکرسی ہے اس میں ہر طرف دو پارٹی سسٹم ہے میجر اور آسانی سے دیموکرسی کو اسٹرنسن کیا جا سکتا ہے دو پارٹی سسٹم کے تحت امریکہ ہو کینیڈا ہو یورپ کے ملک ہو یہ پاکستان ہندوستان میں دو سو سو پارٹیاں ہیں اب ایک کسی نے بیس فیصد رول لیا ہے کسی نے پچیس فیصد لیا ہے کسی نے پانچ فیصد لیا ہے تو ایک انتشار کی صورتحال ہے نائنٹیز کے مٹ کے بعد کب پاکستان میں کہا جانے لگا تھا کہ یہاں بھی ماشاءاللہ سے دو پارٹی سسٹم آگے بڑھ رہا ہے اور سٹرنسن ہو رہا ہے مگر پھر نواز شریف و مشرف کی لڑائی سے جو نتیجہ نکلا میں ہمیشہ سے ہی کہتا رہا ہوں کہ یہ نواز شریف کے بنیادی غلطیاں تھی نموکرسی میں کہ ایک پرویل فوج جس کو عادت ہو اس سے بڑے پھر اسی کی سپورٹ سے آپ آئے ہوں اسی کو اچانک آکر دکھانی شروع کر دیں تین چار پانچ الیکشن ہو جاتے نائنٹی نائن سے لے کر اب تک کنٹینیو سمود تو فوج ویسی پیچھے چلی جاتی مگر پھر کہتے ہیں نا کہ جی فوج نے بڑی کرپشن کی ہاں کی ہوگی تو کرپشن آپ نے بھی کم نہیں کی ٹکا کے کی دبا کے کی ایک تو چوکیدار ہے نا جو آپ کو دھوکہ دے کر اندر گھسایا ہے اس سے کیا شکایت کرنی بندوق کے لور پہ آ گیا مگر آپ کو تو ہم منتخب کر کے لے کر آئے تھے امید تھی آپ ہماری امید تھے آغاز تھے ایک نظریہ کے ساتھ تھے مگر آپ لوگوں نے آکے کیا کیا جو کرپشن کی داستانیں ہیں نائنٹی پرسنٹ درست ہے نا وہ کہ عدالتی فیصلے متنازع صحیح وہ دباؤ کے نتیجہ ہیں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں مگر عمران خان ان دو پارٹیوں کی کرپشن بد انتظامی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا بار بار انجیننگ کور سے مل جانا اس کا شاخصہ رہا تھا گفتگو یہ ہونی چاہیے مگر اس پہ ہم کوئی گفتگو نہیں کرتے اور ہم صحافی جو ہے اکثر یہ جو ہے وہ پارٹی ورکر کے طور پر انہوں نے سلیم صحافی نے نام بھی لیے کہ کن کن صحافیوں پر پابندی ہے تو غور کر لیں وہ کس کس پارٹی کے ساتھ رہے ہیں کس پارٹی کے نمائندے ہیں کن سے تعلقات گہرے ہیں مسئیبت تو ہم جیسے صحافیوں کی ہے جو کسی جو سب کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے اسٹیٹس کو کا حصہ ہے اور نائنٹی نائن پائنٹ نائن پرسن اسی انجیننگ کور کمیٹی نے گھڑے پیدا کیے تخلیق کیے تو وہ پرزے بدلتے رہتے ہیں وہ پرزے بدلتے رہتے ہیں اب آئیے صدارتی نظام کی طرف کل کچھ تذیعہ نگار کہہ رہے تھے کہ یہ پیٹی آئی اس کو لے کر آئی ہے انہی کے لوگ اس صدارتی نظام کا شوشہ چھوڑے اچھے یہ درست ہے کہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں سے حاصل میں تحریک شروع ہوئی دبیر ترمیلی ہمارے دوست ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا جو خواہ صاحب کے بچوں کے نام پر ان کی سابقہ وائف کے نام پر اور خواہ صاحب کے نام پر اقدار کے نام سے تنظیم چلاتے ہیں پیٹیشن بھی انہی کے اس کے ساتھ قصوری صاحب لے کر گئے تھے جو کہنا چاہیے صحافی اس کو لے کر آئے میدان میں وہ خواہ صاحب کے ہماریٹی نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بنیادی طور پر لوگ ہیں اور جب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ خواہ صاحب کے کندے پہ تھا تو وہ یقینا خواہ صاحب کے ہماریٹ بھی کرتے تھے تو اب یہ کہنا کہ وہ صرف خواہ صاحب کے لیے کر رہے ہیں ناٹ ٹرو دیکھیں یہ سارا کھیل میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ صرف یہ ہے کہ نئے نئے شوشیں چھوڑ کے ایک قومی حکومت بنانی ہے کیونکہ نواز شریف بھی قابلی قبول نہیں ہے سرداری بھی نہیں ہے اور پھر صدارتی نظام میں یہ جو کہنا کہ جی پنجاب ہمیشہ جیتا رہے گا یہ بھی ٹرو نہیں ہے بھٹو بینظیر اور رفقہ ریلی بھٹو جو ہیں وہ اسی ملک کے لیڈر تھے اور چاروں صوبوں میں مقبول تھے اگر جینور قیادت آپ ابرنے دیں تو صدارتی نظام بھی آ سکتا ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر پنجاب سے بڑا لیڈر پیدا ہو جائے یا بلوچستان سے اور قوم تو جب ہی بنتی ہے کہ ہم اس خوف کو نکال دیں کہ اگر صدارتی نظام آیا تو پنجاب سے ہی لیڈر آتا رہے گا تو پھر قوم تو نہ ہوئی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم قوم نہیں ہیں اور پھر آخری بات کی ذہن میں رکھیے گا نظام کوئی بھی ہو اس پہ بہت لوگ بول رہے ہیں اس وقت اگر آپ عمل نہیں کرتے قرآن بھی ہے نا ہمارے پاس اگر ہم نے اسے جزدان میں رکھا ہوا ہے آئین بھی اسی طرح کیسے ہے تو اگر ہم خود آونس نہیں ہوں گے ہم کسی چیز کو فالو ہی نہیں کرنا چاہیں گے اور یو ٹرم نہیں لیتے رہیں گے تو کوئی نظام لے آئیے کوئی فرق نہیں پڑتا خاص صاحب نے جو کیا خاص صاحب جانے ان کے چانے والے جانے مجھے تو اتنا پتا ہے کہ تعدہ واقعہ سنا دیتا ہوں کہ خاص صاحب کے نظری کون قریب ہیں کون دور ہیں کہ پشکت انہوں میں نے کسی ویڈیو بتایا تھا کہ یہیں ہیسٹن سے ہمارے بہت پرانے دوست خاص صاحب کے کزن خاص صاحب کے دوست شوکت خانت کی کہ یہاں امریکہ میں منٹور جو تیس سال سے لمبی فنڈنگ کر کے کم از کم سالہ نہ ایک لاکھ ڈالر دیتے ہیں ایک ملین سوری انہیں خاص صاحب نے وعدہ کیا کہ ٹرئرزم کا مشیر بنائیں گے وفاقی وزیر کے برابر کا ہوتا ان سے وعدہ کر لیا اور رکھ دیا کندے پہ کہ جی آزم خان نہیں ہونے دیتا اور ایک نئے بندے جمیل آزم کو بنا دیا میری اطلاع یہ ہے کہ جمیل آزم سے بہت لمبا پارٹی کے نام پر فنڈ دیا گیا ہے اب سجاد برکی جواب دینے کے قابل بھی نہیں دوستوں کو اور خاص صاحب کو چھوڑیں گے بھی نہیں ہم اصل میں جو ہمارے سیاسی ورکر ہیں جسے ہم صحافیوں میں کرپشن ہیں اس سیاسی ورکر جب تک درست نہیں ہوگا یہ نہیں تسلیم کرے گا اسے بولنے کی عادت نہیں ہوگی قیادت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس وقت تک یہ ماحول تبدیل نہیں ہوگا اور یہ بھی اخلاقیات کا معاملہ ہے آج کے لئے اتنا بہت ہے انشاءاللہ گفتو ہوگی کل دوسرے ویڈیو میں اللہ حافظ